اگر آپ اب یہ بتائیے کہ مثلا ایک چیز ہے حکمت کا لفظ ہے ابھی میں اس سے پہلے والا شروع پر کیا رہا ہے پراچی میں اس کا موضوع تھا سیاسیات کے زمانہ اور حکمت معصومی ہے یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہے ورشاہ تو ایک چیز ہے حکمت اور ایک چیز ہے سیاست ایک ہے سیاست اور ایک ہے حکمت تو اس پر بھی غور کر لیجئے کہ حکمت معصومین کو عطا کی ہے سیاست بندے کی اپنی ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے اس نے خود ایجاد کی ہے اس کا موجود اللہ نہیں ہے سیاست کا موجود اللہ نہیں ہے حکمت کا موجود وہ ہے اس لیے کہ اس کا نام خود حکیم ہے اس کا اپنا نام خود حکیم ہے وہ حکیم ہے اور رسول کا نام بھی وہ حکیم رکھ رہا ہے جو نام اپنا رکھتا ہے وہی اپنے حدیب کا نام بھی رکھتا ہے اپنے کو عالم کہہ گا اس کو بھی عالم کہہ گا اپنے کو حکیم کہہ گا اس کو بھی حکیم کہہ گا اور باقیدہ پکارے گا حکیم حکیم کو پکارے گا اب یہاں لکنوں میں تو حکیم کے دوسرے مانین حکیم صاحب آلہ وہ حکمت نہیں دواء والے حکمت نہیں یہ حکمت اور چیز ہے حکمت جہاں سے یہ لفظ نکل کے گیا ہے اور اگر کسی نے حکمت کا لفظ لے لیا ہے تو اس سے شکایت نہیں ہے اس لئے کہ دواء علاج کرنے والے نے یہ لفظ وہاں سے لے لیا جو لفظ رسول کے لئے استعمال ہوا ہے یا نبی کے لئے استعمال ہوا تو بھئی خلیفہ ذا لفظ بھی نبی کے لئے استعمال ہوا ہے وہ بھی وہاں سے اٹھا کے کہیں اور آگیا حکمت جو ہے وہ یہ دواء والی نہیں بلکہ وہ والی حکمت بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکلا من المرسلین علیہ سراء کے مستقیم قسم اے یاسین آپ کی اور قرآن حکیم کی آپ بھی حکیم کتاب بھی حکیم بھیجنے والا بھی حکیم تو اب یہ حکمت کیا ہے تو بچوں کو جرانوں کو سمجھا دوں کہ حکمت کیا ہے حکمت کسے کہتے ہیں اس کے لئے ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ حکمت کیا ہے آرکاللہ کوئی اللہ مقامہ جو ہمارے بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے رچال پہ بہت سی جلوں میں کتاب لکھی حدیثوں پہ کتاب لکھی بہت سی تصنیف ہیں ان کی ان سے میں ملہ بھی ہوں ان کے پاس بیٹھا ہوں ان کے ساتھ چائے بھی پی ہے میں نے نجک میں جا کے کافی دیل بیٹھا ہوں ان کے پاس ان کے ساتھ تصویر بھی کھچوائی جیسے آپ لوگ ہمارے ساتھ کھچا رہے ہیں تو وہ اتنے عالم تھے کہ غیر عوم کے لوگ ان کے علم سے متاثر تھے تو ایک یہودی بہت بڑا عالم نجک میں ان سے ملنے آیا توریت کا انجیل کا عالم تو اس نے آتے ہی گفتگو کا آغاز کیا کہ ہم آئے ہیں آپ سے موسیٰ کی نبوت پر بحث کرنے کے لئے تو عطلہ کوئی نے فوراں کہا کہ آپ سے میں کیا بحث کروں گا حضرت موسیٰ پر کہ ایسے نبی پر کیا بحث کی جا سکتی ہے جس نے کبھی زندگی میں کوئی موجزہ نہیں دکھایا کبھی کوئی موجزہ کی نہیں دکھایا موسیٰ نے تو ان کی نبوت پر کیا بحث تو وہ کرسی سے اٹھ گیا غصے میں اس نے کہا میں نے آپ کی شورت سنی تھی کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں اور آپ ایسی بات کر رہے ہیں آپ نے اپنی کتاب قرآن نہیں پڑھا کہ اس میں کتنے موجزے قرآن میں موسیٰ کے موجود ہیں کہ موسیٰ کا اساج دہا بن جاتا تھا موسیٰ نے کوہی تور پہاڑ کو ہوا میں اٹھا دیا موسیٰ نے درد بنا دیا ایسا کو موسیٰ کا یہ موجزہ موسیٰ کا یہ سارے موجزے تو قرآن میں لکھیں غصے میں کتنے لگا آیت اللہ کوئی نے کہا دیر چاہیے تشریف رکھئے اب ہم آپ سے موسیٰ کی نبوت پر بحث کریں گے اگر ہم بحث کرنے سے پہلے آپ سے یہ کہتے کہ دلائل قرآن سے دیے جائیں گے تو آپ منع کر دیتے آپ کہتے توریس سے بات ہوگی انجین سے بات ہوگی آپ کہتے یہ ہماری کتاب توڑی ہے تو مسلمانوں کی کتاب ہے تو آپ کہتے نہیں اس سے دلائل اب آپ نے تسلیم کر لیا کہ موسیٰ کی نبوت قرآن میں محفوظ ہے اب جب آپ بات کریں گے تو میں آیات قرآنی پر ہوں گا آپ کو ماننا پڑے گا سر جھو گیا اس کا جب سر جھو گیا اس کا تو اب آپ سوچیے کتنا مجبور ہو گیا آیت اللہ خوری نے جو عمل کیا اسی کو عربی میں حکمت کہتے ہیں کسی کو حکمت کہتے ہیں تو اب یہ جو حکمت ہے اس کو آپ یوں سمجھئے کہ اللہ کی حکمت مختلف چیزوں میں کیا ہے صرف یہ دیکھئے یعنی کتابیں پڑھیں مجلسیں سنیں یا بکس مذہبی پڑھیں یا آدبی تو مثلاً مطالعہ یوں کیجئے کہ ایک لفظ ہمیں دیکھنا ہے اور اس کا جو پھیلاؤ ہے اس کو دیکھنا ہے کہ دین میں کہاں کہاں اللہ کی حکمت ہے کہاں کہاں اللہ کی حکمت تو یہ مثالیں یعنی چوٹی پیدا کرنے کی حکمت شہد کی مکی پیدا کرنے کی حکمت یعنی یہ کیلال اللہ نے کیوں بنایا اس میں کیا حکمت ہے یعنی بار بار میں لفظ کے معنی بتاتا جا رہا ہوں تو اب جب آپ ساری چیزوں کو دیکھتر کہیں گے بھئی یہ ہاتھی کی سون کیوں بنایا اللہ نے اس میں کیا حکمت ہے تو جو جواب آئے گا وہ ویسے ہی ہوگا جیسے آیت اللہ کوئی کی اور اس آلم کی گفتگو ہوئی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کیوں اللہ نے خلق کیا تو جب جانگروں میں حشرات الحرز میں نبتات میں جمعدات میں حیوانات میں ہر جگہ اللہ کی حکمت نظر آ رہی تو انسانوں بھی اللہ کی حکمت نظر آ رہی پھر تاریخ انبیاء میں بھی اللہ کی حکمت نظر آ رہی ہے تو پھر آپ انبیاء کیا جو حکمت ہے تو ایک آدم ہے ایک خاتم ہے وہاں بھی حکمت ہوگی خاتم کیا بھی حکمت ہوگی آدم کیا بھی حکمت ہوگی تو اب یہ بیٹھ کے سوچئے کہ رسول اللہ کی اللہ نے اتنی بہت سی شادیاں کروائیں کہ بارہ تک کی سوانے حیات و کتابوں میں ہے اس میں کیا حکمت ہے کہ بیتا نہیں دیا اس میں کیا حکمت ہے بیتا کیوں نہیں دیا اب حکمت پر پھر حکمت کہ خدیجہ سے چار بیٹے دے دیئے بڑا بیٹا سب سے بڑا بیٹا قاسم دے دیا دو سال کے بعد یا دیر سال کے بعد یا ایک سال کے بعد مختلف روایات کے مطابق راپس لے لیا اس میں کیا حکمت ہے دیا تھا تو زندہ کیوں نہیں رکھا دیا تھا تو زندہ کیوں نہیں رکھا لے لیا راپس پھر دے دیا دوسرا بیٹا اب بیٹا ہوا ہے نام رکھا گیا ہے تو اب نام زندہ یعنی پہلو پہلو اٹھی کا دو بیٹا ہے چونکہ پہلا بیٹا ہے خدیجہ کیاں تو اللہ نے چاہا کہ واپس تو لے لیا ہے نام زندہ رکھیں گے نام زندہ رکھیں گے تو اب سرکار کے نام کے بعد جو سب سے مشروع چیز آتی ہے کنیت کی تو آپ دیکھتے ہیں خدبات میں کیسے پڑھتے ہیں جاہاں اب القاسم محمد یعنی سرکار کا نام بغیر کنیت کے نہیں لیا جاتا تو جب تک یہ نام لیا جاتا رہے گا اب القاسم پہلو اٹھی کا بیٹا زندہ اس میں کیا حکمت ہے لے لیا پھر دوسرا بیٹا دے لیا اب اس کا نام طاہر ہو گیا پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا اس کا بھی انتقال ہو گیا تیسرا بیٹا دے لیا اس کا نام طیب ہے وہ بھی چند مہینے کے بعد انتقال کرتا اب چوتھا بیٹا ہوا عبداللہ چار بیٹے خدیجہ سے سرکار کیا ہوئے طیب و طاہر قاسم اور عبداللہ اور چھوٹے چھوٹے عمروں میں انتقال ہو گیا اس میں کیا حکمت ہے کیا میں پوچھوں اللہ سے کہ آدم کا بیٹا حابیل شہید ہوا تھا تو کچھ دنوں کے بعد کا تسلی رکھو شیز جیسا بیٹا دے لیا اختیار کو ہے نا کہیں اختیار کو روٹتا ہے کہیں جاری کر دیتا ہے وجہ اس میں حکمت کیا ہے ایک سو بیس سال کے حضرت عبرہیم ہو گئے اور نوے سال کی جناب سارا ہو گئی بچے ہی نہ ہوا اولادی نہ ہوئی اس میں کیا حکمت ہے اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے اور پھر جب حاجرہ سے شادی ہو گئی تو ایک سو بیس سال کی عمر میں بیٹا ہو گیا اسماعیل ادھر اسماعیل ہوئے ہیں ادھر سارا کیا بھی بیٹا ہو گیا اسا یا تو اولاد نہیں تھی دیا تو ایک اس بیوی سے ایک اس بیوی سے اس میں کیا حکمت ہے اب اس کی حکمتیں دیکھتے جائے یاکوب کو بارہ بیٹے دے دی اختیار کو ہے تیرا ایک ہی یا دو بیویوں سے تو بارہ بارہ بیٹے دے دیتا ہے اور انہیں زندہ بھی رکھتا ہے اور یوسف کے سارے بھائی زندہ رہے ہیں ان کی نسلیں بھی چلیں بارہ قبائل بنیں انہی سے بنی اسرائیل کے اسرائیل جو ہے وہ لطب ہے حضرت یاکوب کا یاکوب کے بارہ بیٹوں سے جو نسل چلیں انہی کو بنی اسرائیل کہتی یعنی بارہ شاہوں میں بنی اسرائیل بڑھ گئے سمجھ رہے ہیں تو یہ کیا مسئلہ تھی کہ ایک نبی کو بارہ دے گئے ایک مرے کسی کا تو اس کے بدلے میں پھر ایک دے دیتا ہے جناب زکریہ سو ساج سے اوپر زیادہ عمر ہو گئی لا ولت اب پڑھ دیجئے سورہ مریم کہ میرا آپ میں نماز پڑھ رہے ہیں بلکہ پڑھا رہے ہیں اور چھکے چھکے نماز کے درمیان میں کہہ رہے ہیں نماز پڑھتے میں کہہ رہے ہیں بروردی رات ایک بیٹا دے دے اگر بیٹا نہیں دے گا تو میری جو زمینیں ہیں جو میری وراثت ہے یہ میرے چچازات جو ہیں جو کزنس ہیں میرے یہ قبضہ کر لیں گے اس لئے بیٹا دے دے اس لئے ایک بیٹا دے دے میرا وارث ہو یہی الفاظ ہیں دعا کے جناب زکریہ کے دے دیا فوراں یہی آجا ہے سبی فوراں دے دیا اور دینے پہ آئے تو اس مطمہ بی بی مریم کو نہ شادی ہوئی ہے نہ رخصہ ہوئی ہے تو مریم کو بھی ایک بیٹا دے دیا تو اپنے اختیارات دکھا رہا ہے نا تو تو اپنے اختیارات دکھا رہا ہے نا کہ ہم آدم کو ایک بیٹے کے نگلے پہ دوسرا بیٹا دے دیتے ہیں اس کو حبت اللہ بنا دیتے ہیں اس کو ہم نبوت دے دیتے ہیں اسی سے آدم کی نسل چلتی ہے پھر سارے نبی اسی سے آتے ہیں کاتم تک یہ حکمت ہے نا تیری تو برہاپے میں برائیم کو دوڑوں بیٹے دے دیتا ہے یہ تیری حکمت ہے نا تو یا کوب کو بارہ بیٹے دے دیتا ہے تیری حکمت ہے نا تو زکریہ کو برہاپے میں یہیہ جیسا بیٹا دے دیتا ہے یہ تیری حکمت ہے نا مریم کو تُو بغیر شادی کر آئے عیسیٰ جیسا بیٹا دے دیتا ہے یہ تیری حکمت ہے نا تو کیا تیری حکمت یہاں پر کارگرد نہیں تھی کہ نبی کی کسی بیوی سے ایک بیٹا دے کر اسے زندہ رکھتا ایک بیٹا دے کر اسے زندہ رکھتا پھر چار بیٹے خدیجہ سے دیئے پھر آخری بیوی ماریہ اپتیہ صرف وہاپے میں پھر ایک بیٹا دے دیا جس کا نام ابراہیم ہے جس سار حسین پیدا ہوئے اسی سار رسول اللہ کا بیٹا ابراہیم بھی پیدا ہوا ایک زانوں کے حسین ایک رسول کا بیٹا ابراہیم اور اچھانک وہ بیٹا مر گیا اس میں کیا حکمت ہے اس کو کیوں نہیں زندہ رکھا تو یہ بھی کر سکتا تھا کہ بارہ بیویوں میں سے ہر بیوی کو ایک ایک بیٹا دیتا تو سرکار دو عالم کے بارہ بیٹے ہوتے اس میں کیا حکمت ہے تو ایک بار اللہ نے ڈاک پہتا کیا حکمت ہے پوچھ رہے ہو بارہ بیویوں تھی بارہ بیٹے دے سکتے تھے نہ دے کر بارہ امام کو جلدہ تیری ایک ایک بات میں کئی کئی حکمتیں ہوتی ہیں ایک بیٹا ایک بیٹا سرکار دو عالم کا زندہ رکھتا تیرے اختیار میں تھا کر تم کیا سمجھو گے ہماری حکمتیں اگر کسی بیوی سے ایک بیٹا دے دیتا تو سیدہ کی عظمت کھٹ جاتی اس میں ہماری حکمت تھی اس میں ہماری حکمت تھی ہم چاہتے تو ہر بیوی سے ایک ایک بیٹی بھی دے دیتے بیٹی نہ دے کے سیدہ کی عظمت کو برقراب حکمتِ الٰہی ہے اس میں کوئی پرور نگاہ سے لڑے گا شکوے کرے گا یعنی بارہ علی سے لے کر مہدی تک یہی میرے بیٹیں یہی میرے بیٹیں لیکن یہ نہیں ہوگا کہ شیعوں کے عقائد کے مطابق بارہ کو دیتا کر دیا جائے نہیں اللہ اپنی حکمت دکھائے گا آپ سمجھو آپ پہلی بیوی سے چار دیے خدیجہ سے واپس لے لیے درمیان میں انٹرول کر دیا آخری بیوی سے پھر دے دیا تو اب اس کو تو زندہ رکھ کہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے نہیں بھیجا اس میں بیری حکمت ہے تاکہ ایک گوت پہ ابراہیم ہو اور ایک طرف حسین ہو اور پھر میں محمد سے پوچھوں گا کیا چاہتے ہو ناو بھیجا پھر میں آخری بیوی سے پھر میں неё є انتہار ابراہیم ماریہ قبطیہ کے فرزن ہے ابراہیم نام ہے سرکار نے کچھ نام رکھا ہے جب سے پیدا ہوا ہے بچہ اسے کانجے پر بٹھا کے پی کے خجرے میں جاتے ہیں جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ سب مائے ہیں اور سب مائے ماریہ قبطیہ کے بیٹے ابراہیم کو دیکھ رہی ہیں اور رسول اللہ خوش ہو رہے ہیں حسین کا ہم عمر ہے اور ایسے میں نجران کے لوگ آگئے نجران کے لوگ آگئے اور مذہب میں نبی سے بفتگو کرنے آئے تھے اس لئے کہ سرکار نے خط لکھا تھا اب جب بفتگو شروع ہوئی تو سرکار نے ان کو بتایا کہ آپ کے عقید درست نہیں آپ اپنے عقید درست کیجئے عیسیٰ قلعہ کے بیٹے نہیں عیسائیوں نے کہا نہیں عیسیٰ قلعہ کے بیٹے ہیں سرکار نے کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس کا دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ کے باپ نہیں اللہ نے وحی کی جبریل کو آیات لے کے بیٹی سورہ آل عمران کی کہیے ان سے کہ آدم کے تو باپ اور ماہ دونوں نہیں آدم کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں کہہ رہے عیسیٰ کو کیوں کہہ رہے آپ سرکار سمجھا رہے ہیں سرکار سمجھا رہے ہیں یہاں تک کہ وہ منزل آ گئی کہ یہ ایسے نہیں مانیں آپ ان سے کہیے یہ اپنے بچوں کو لائیں یہ اپنے بیٹوں کو لائیں آپ اپنے بیٹوں کو لائیں یہ اپنے بیٹوں کو لائیں یہ اپنے عورتوں کو لائیں آپ اپنے عورتوں کو لائیں یہ اپنے نفسوں کو لائیں آپ اپنے نفسوں کو لائیں تو اب لفظ کے آیات میں ابنا آنا ابنا ایکم ابنا آنا نسانا نفس فرزن بیٹا عورت بیٹی لائی آپ بھی لائی آپ بھی لے جائی تو اب سرکار کے پاس مسجد میں یہ آیات آئی ہے سرکار اٹھے مسجد سے اور سیدھے گئے حجرہ سیدہ نے اب جب آپ حدیثیں کسا پڑھتے ہیں تو ایک لفظ بہت کھٹکتا ہے حدیثیں کسا میں اس کو میں ساتھ کرتا ہوں وہ کیا ہے لفظ رسول اللہ نے جا کے کہا بیٹی میں زوف محسوس کرتا ہوں لیکن لفظ کیا حدیثیں کسا میں بدن میں بدن میں زوف محسوس کرتا ہوں جسم میں نہیں دیکھیں جسم میں سر شامل ہے بدل گردل کے بعد شروع ہوتا ہے میں میں بدن میں زوف محسوس کرتا ہوں جسم میں نہیں حضر جسم میں زوف ہوگا تو سر میں بھی زوف ہو جائے گا سر میں زوف ہوگا تو دوسرے شرک کریں گے اور شرک کر کے کہیں گے ہزیار ہو گیا اس لئے اتنے حصے میں کوئی زوف نہیں ہوتا لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بدن میں زوف ہو گیا وہ بھی نہیں ہوا لفظ کے معنی یہاں کچھ اور ہے یہ لفظ کے معنی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ چونکہ عیسائیوں سے گفتگو ہو رہی تھی اور اچانک آیات یہ آ رہی ہے اللہ کی آپ آمنے سامنے بیٹھے اور جو ان میں جھوٹا ہے ثابت ہو جائے گا تو پھر جھوٹے پہ لعنت ہوگی لیکن آپ کارنہ لے کے جائیں یہ بھی کارنہ لے کر آئے اور اس میں یہ یہ لوگ ہیں نفس عورت اور بیٹے اب نہ آنا تو اب سرکار کو حکم ملا ہے عورتوں کو لے جائیے سرکار کو حکم ملا بیٹوں کو لے جائیے سرکار کو حکم ملا نفسوں کو لے جائیے تو اس لئے مزید سے اٹھ کر سیدہ کے پاس آئے ہیں کہ میں افکار کے بوجھ لے کر آیا ہوں مجھے انتخاب کرنا ہے کل مباہلے کے دن کہ میں نفسوں کو کتنے نفس لے جاؤں کتنے بیٹے لے جاؤں کتنی عورتیں کیا ہم آپ کے بیٹے بھی جاؤں کیا ہم آپ کے بیٹے لے جاؤں تو بیٹی میں تمہارے پاس آیا ہوں فیصلہ تمہارے گھر میں ہوگا کہ کل کون کون جائے گا فیصلہ ہے یعنی رسول نے فیصلہ سیدہ پہ چھوڑا ہے اب دیکھیں فیصلہ ہونے جا رہا ہے پوری حدیث کسا کو خورت سے پڑھ لیجئے اور ایک ایک لفظ جڑا ہوا ہے اور سب آپ کو یاد ہے بار بار آپ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں کس طرح گفتگو ہوئی گھر میں گئے بی بی فردین کر رہے ہیں کہ اکثر آتے تھے اور ایک دن بابا آئے یعنی حدیث کے ساتھ شروع ہوئے لگ ایک دن آئے اور آتر یہ کہا آتر یہ کہا کہ میں بیٹی زوف محسوس کر رہا ہوں اپنے بدل میں بیٹی نہیں کہا کہا اور بابا اللہ آپ کو زوف سے اپنی پناہ میں رکھے بی بی نے بتایا کہ کوئی چیز ہے جو اللہ کی پناہ ہے اللہ اپنی پناہ میں اپنی پناہ میں اپنی پناہ میں رکھے تو فولہ رسول اللہ نے کیا کہا تو بیٹی اپنی چادر لاؤ بیٹی نے بیٹی نے جسے آپ موسیٰ ترجیاتہ کہتے ہیں خدا حافظ امام رضا کی زمانت میں دیا کیا مطلب کسی کی زمانت میں دے دیا اسی طرح کسی کی پناہ میں دے دیا سیدہ نے رسول اللہ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا لیکن پناہ کے نظر نہیں آ رہی تھی تو رسول اللہ نے کیا کہا چادر لاؤ کہتی ہیں میں نے چادر لاؤ کے اُڑا دیا تو اب چادر میں سے چھوڑنی کا چان لگ رہے تھے چیرے کا نور چادر سے اوپر جایا اور اب تو چادر اوڑ کے لیٹ گیا اب ترتیب ہے تیسے قصہ کی کہ بی بی فرماتی ہیں کچھ دیر گزری تھی کہ میرا بیٹا حسن آیا اس نے پوچھا اس نے پوچھا آج آپ کے گھر میں بڑا دنور ہے کیا نانا آئے کہا وہ چادر کے نیچے لیٹے ہیں دیکھیں ترتیب سیدہ بنا رہی ہیں اس لئے سیدہ کے گھر میں آئے ہیں اللہ نے وحی کیا ہے عورتوں کو لے جاؤ بیٹوں کو لے جاؤ نفسوں کو لے جاؤ لیکن ترتیب بن رہی ہے ازن سیدہ سے رسول آ کے لیٹ گئے ہیں پتا ہے کہ اب سارا کام سیدہ کو کرنا ہے پھر سے پھر سے وہی سے شروع بیٹا نہیں دیا بھائی جن کے اللہ بیٹے دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے گھر میں کوئی شادی ہو بیا ہو مہمانداری ہو باپ بیٹے کو بلاتا ہے جوان بیٹے سے بیٹا سب ذمہ داری تمہاری ہے کھانے کا انتظام کر لینا فرش بچا دینا شامیانہ لگا لینا یہ کر دینا وہ کر دینا وارث ہے نا تو اس انتظام میں دین کے انتظام میں بیٹا ہوتا تم مہماند یہ کہتے بیٹا جاؤ کلیس آئی وہاں بیٹھیں گے لوگوں سے کہی آؤ جن جن کو آنا ہے وہ آ جائیں بیٹا باہر ہے انتظام کو کرنا ہے کل مباہلہ ہوگا بہت بڑا مارتا ہے بیٹا ہوتا تو ہاتھ بتاتا تو بیٹا تو دیئے ہی نہیں اللہ نے اب حکمت سمجھ میں آ رہی کہ بیٹی دی ہو مشورہ کسی سے کرنا نہیں نبی کو آیات میں کہا گیا جمع میں کہا گیا عورتیں عورتیں بیٹے بیٹے نفس بہت سارے نفس اب فیصلہ سیدہ سے کر رہا ہے اب حسن آگئے وہ چادر میں آگئے کچھ دیر کے بعد حسین آئے ماں نے کہاں چادر میں تمہارے نانا ہے وہ بھی چادر میں داخل ہو گئے پھر علی آئے بی 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 بیہن کرو کہ اس طرح بچے آئے پھر علی آئے انہوں نے مجھ سے پوچھا سلام کیا میں نے کہاں رسول اللہ چادر کے نیچے ہے اب ترتیب بن گئی جب ترتیب بن گئی جناب سیدہ کہتی پھر میں بھی گئی چادر کے قریب اپنے سارے گھر کے کام کرنے کے بعد پہنچی اور میں نے کہا ازن ہے میں چادر میں آ جاؤں رسول اللہ نے کہاں بِزَقُ مِنِّي اے میرا جگر آؤ میرا جگر آؤ چادر میں آ جاؤں آپ سیدہ کہتی جب ہم سب چادر میں آ گئے جب ہم سب چادر میں آ گئے تو عالمِ بالا سے پروردگارِ عالم نے اپنی تمام مفلوقات کو بلا کر یہ کہا کہ ادھر دیکھو ادھر دیکھو بترجو کیجئے کہ حدیث سیدہ کو دوبارہ کریے گا میری استقریح کے بعد کھر سے کر دیجئے گا بی بی کہتی ہے کہ عالمِ بالا پر اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے یہ ساری کائنات جو خلقی ہے یہ دریا میں کشتیاں چلائیں یا آفتاب یا ماتاب یا ستارے یا زمین یا آسمان سب ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے تو بات تو عشق ہو رہی تھی بی بی چادر میں سنا رہی ہے بعد میں جبریل نے آ کے کہا اللہ یہ کرتا ہے آئے تطھیر دے کر کہ نہیں بنایا سورج نہیں بنایا چاند نہیں بنایا زمین وہی بات جبریل نے پھر ہو رہی جو سیدہ کہ چکی تھی جو بات سیدہ کہ چکی ہے وہی جبریل نے پھر ہو رہی آ کے تو جب آسمان پہ واقعہ ہو رہا تھا پر تنجہ تن دکھائے جا رہے تھے تو بی بی چادر کے نیچے سے عشق کو دیکھ رہی تھی اور اللہ کی آواز سن رہی تھی اب سن علیہ کے چادر کہا پھر وہی اختیار کی بات آجی کہ اختیار دے دے اللہ تو ہمیں کسی بات پہ شک نہیں کہ اللہ اختیار میں سے کچھ ہے اب جب فیصلہ ہو گیا تو اب صبح ہو گئی جب صبح ہو گئی تو وہی چادر لے کر اٹھ گئے رسول اللہ اب بہت سب مجمع ہے اس لیے کہ آج مبائلہ آئے آج مبائلہ آئے دروازے پہ پہنچے سلمان سے کہا جاؤ وہ اُس جگہ مدینے کے سرک کے پاس سوکرن کا کمبل لگا دو کمبل تان دو شامیانہ لگا کے واپس آ جاؤ پھر امی سلمان سے کہا وہاں جاؤ شامیانہ کے نیچے جھاڑو دے کے زمین کو ساف کر دو اور واپس آ جاؤ پھر ایک بیوی بھی جا رہی ایک صحابی بھی جا رہا ہے لیکن واپس آ رہا ہے جب وہ جگہ ترطیب پا رہی جہاں سامنے عیسائی بیتھے اب گھر سے رسول نکلے تو ایسے نکلے کہ خود آگے پشت پہ جنابے سیدہ ان کے پیچھے مولا علی بچوں میں حسن جو ہے ان کی امولی پک رہے ہیں حسین کو بھوگ ملیے ہیں اب یہ ترطیب کے ساتھ رسول باہر آ رہے ہیں اب دیکھیں کل ہے نا چیلم چیلم کل ہے نا تو آج آپ کیا کر رہے ہیں آپ جن جن کے تازیے کل اٹھیں گے جن جن کے ہاں سے علم اٹھیں گے آج پوری رات آپ اس امام باڑے میں مجلس کا احتمام کر کے ایک قریقے کی شبیداری کر رہے ہیں یعنی کل کے جلوس کی تیاری تو جلوس کی تیاری گھر میں ہوتی ہے جلوس بہار آتا ہے رسول جلوس باہر لے کر آنا سنے پہ رسول ایک نئی بدا چلی ہے کہ سب آئمہ نے جلوس کب نکالا آئمہ کی جلوس پہ ہم ابھی بہتے بہتے بتا دیں کتنی بار نکالے گئے ہیں جس کی تازیر میں ہم نکال لیں ہم پہ بھی رسول اللہ کا جلوس بتا رہے ہیں اور پورا یہ جلوس جائے گا پورے مدینے سے ہوتا ہوا یعنی شہر سے گزرے گا جو خاص صدق ہوگی تو لکنوں کی آگ کی تو وکٹوریا اسٹیٹ ہے نا تو مدینے کی بھی تو ایک شارعہ ہے یہ شارعہ ابھی بھی باقی ہے اور وہ شارعہ جنت الوقی اور رسول کے بیچ میں ہے اور جا کے دیکھ لئے گا اور اس پہ بڑا بڑا پتھر لکھا ہوا شارعہ علی ابن حبی طالب اور اسی پہ آپ اسی شارعہ علی ابن حبی طالب پہ چلنا شروع کریں تو تو بعد میں محلے بنی آشیم آئے گا جنت الوقی سے چلے تو محلے بنی آشیم آئے گا اور آگے بر جائیں جہاں پہ بلکل شہر ختم ہو رہا مدینہ وہی مسجد مباہلہ آ جائے گی پورے شہر سے جلوس نکلا ہے پورے شہر سے جلوس نکلا ہے اور جلوس کے بانی رسول اللہ ہے جلوس کے بانی رسول اللہ ہے اب جو لوگ کہتا ہے خواتین جلوس میں نوازہ کریں ایک ہی بار تو بی بی ویسے نکلی ہے وہ ہے مباہلہ شہر کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ باپ کے ساتھ تو جلوس میں ایک خاتون بھی ہے آپ یہ سب نکلے ہوئے اور جا کے وہاں بیٹھیں چاند شامیہ میں لگا وہاں پر بیٹھیں اور گفتگو شروع ہو اب جو بھی گفتگو ہو وہ اس وقت شروع ہوئی کہ جب خاموش بیٹھ چکے ہیں انہوں نے بات شروع کی ان کا دیکھو تو صحیح آسارے توفان ہیں یہ تو سیاہ آندھی سے اٹھ رہی یہ دیکھو پرندوں نے پر ڈال دی یہ تو گرے پر رہے ہیں پرندے جو ہیں درکتوں سے گر رہا ہے پٹا پٹا درکت ہل رہے ہیں پاس سارے عذاب ہیں اس لیے کیوں کہا انہوں نے سارے عذاب کہ اگر پیغمبر جلال میں آ جائے تو چاہے وہ نوح ہیں صالح ہوں حود ہوں عذاب آ جاتا ہے سمجھ گر نبی ہے عذاب آ جائے گا عذاب آ جائے گا اب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں دیکھو تو کس کو لے کے آئے ہیں کیا جلال ہیں یہ علی ہیں یہ سیاہ برکے میں بیٹی ہے یہ دیکھو کیا خوبصورت بچے ہیں باتیں کرتے کرتے بھاگ لئے ہیں چونکہ بھاگ لئے ہیں تو آیت کا زیادہ ککڑا بہی رکھا رہا ہے لعنت اللہ رہا ہے لعنت اللہ رہا ہے لعنت اللہ رہا ہے اب وہ تو چلے گئے نا لقابلہ کرتے تو لعنت ہوتی لقابلہ کرتے تو لعنت ہوتی عیسائی قوم ذہین تھی اسے پتا تھا پورے ورلڈ میں ہماری حکومت پہلے گی ہر ملک میں جا کے حکومت بنائیں گے ہندوستان تک پہنچ جائیں گے امریکہ پہ تبضہ ہو جائے گا سب جگہ ہم پہنچ جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو اگر ہم کو یہ کر پہ کے نکالیں تم پر خدا کی لعنت وہ تب ہی بھاگ لئے نکل گئے وہ تو نکل لئے وہ لعنت جو آسمان سے اتری تھی وہ فضا میں ایسے لٹک گئی لٹک گئی اب اس نے موڑ کر اللہ سے کہا مجھ کو کیوں دے جاتا کیا میں یہی رکی رہوں میں یہی رکی رہوں کہاں جاؤں واپس آؤں یا نیچے جاؤں اللہ نے کہا نہیں ٹھہر اسی جگہ ٹھہر یہ پانچ جو بیٹھے ہیں نا ان میں سے کسی ایک کے مقابل جو آتا جائے اسی پہ گرتی رہے ہیں پانچ جوہ پانچ جوہ دیکھیں آپ کیلئے اس پہ بہار آیا تو اب انتخاب چادر کے نیچے ہوا آئے تتیر نے انتخاب کرایا جن کے لئے تتیر ہے وہ جائیں گے اب گھر میں کون کون ہے ماریہ کا بیٹا ابراہیم ہے جتنے بڑے حسین ہے بیٹا بھی ہے رسول اللہ کا آئے تھے ابنا آنا وہ ابنا آتا جتنے چاہے بیٹے لے جاؤ جمعہ میں حسن حسین گئے تھے تو رسول اللہ نے بیٹے کو بھی لے جاتے نہیں فیصلہ وہاں سے آئے گا جس میں حکمتِ الٰہی ہوگی پر وردگار یہاں کیا حکمت ہے نبی کا بیٹا بھی تو گھر میں موجود ہے اور حسین کا ہم عمر ہے وہ نہیں جا رہا فاطمہ کے گناہ بیٹے جا رہے ہیں اس میں کیا حکمت ہے اللہ نے کہا حکمت اس میں ہے حکمت کیا حکمت ہے اللہ نے کہا ہم نے خیالت میں یہ کہتا ہے کہ نبی تم اپنے بیٹوں کو لے جائے میں نے یہ کہتا ہے محمد تم اپنے بیٹوں کو لے جائے میں تو یہ کہہ رہا ہوں اب نہ آنا میرے بیٹوں کو لے جائے میرے بیٹے میرے بیٹوں کو لے جائے یہاں ہے نبیت کے بیٹوں کو لے جائے نبیت کے بیٹے اور ہے نبیت کے بیٹے اور ہے نبیت کے بیٹے اور ہے تو یہاں نبیت کے گھر کی خاتموں نبیت کا نفس تو نبیت کے بیٹے تو انتقاب ہو گئے اور مدارلے میں آ گئے اور اب آپ کو دیکھ لی جائے کہ وہاں پر مسئلہ جو در پیش ہوا تھا کہ بیٹا گھر پہ حسین اور حسین جا رہے اور اس کے بعد پھر مدارلے کے فوراں بعد بیٹے کا انتقال ہو گیا اس لئے کہ رسول اللہ نے ساتھ کہہ دیا کہ جبریلیمی حسین کو میں نہیں دوں گا اللہ سے کہا ابراہیم کو لے لے اب اکمہ سمجھ میں آئے کیا اکمہ سمجھ میں آئے اگر آپ کو یاد ہے کہ تقریر کہاں سے شروع ہوئی تھی تو میں واقس آ جاؤں وہاں پر کیا کہتا ہے میں نے کہ یہ بادشاہ لیٹے ہوئے ہیں محمد علی شاہ بادشاہ لیٹے ہوئے ہیں انہوں نے وسیقہ رائچ کیا بچے بچے تھوڑا تھوڑا رہ گیا جیسے زمینیں تقسیم ہوئیں تو پریہ اور گاؤں بن گئے پہلے برے آزم تھے پھر سے کیا دوبارہ تقریر کروں دوبارہ تقریر کروں بھائی اس میں حکمت ہے حکمت یہ ہے کہ مجھ کو وراست میں فدق چھوڑنا ہے اگر بیٹے زندہ رہے تو فدق کے لیے آپس میں تلواریں چلیں 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 اگر ایک بیٹے کو بھی زندہ رکھا تو جو امت بیٹیاں بنا سکتی ہے ایک بیٹے کے سہارے کئی بیٹے بن سکتے ہیں یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ وسیطے چھوٹے کے ہو گئے عادت کے ان کا فیری سہر جس نے رکھا ہوا کہ نصیر الدین حیدر کی اتنی بیگمات خود محمد علی شاہ کی اتنی بیگمات حمجد علی شاہ کی اتنی بیویاں وادید علی شاہ کی اتنی بیویاں اب دیر سو سال میں پانچ کشتیں تو گزر گئیں نسلیں تو بڑھ گئیں نا یہ وسیقہ والا کا پوچھ رہا ہے کہ کم وادید علی شاہ نے شادی کی تھی وہ تو درش ہے نا مہا تو وسیقہ تو چھوٹا ہوتا جائے گا تو پھر سے سن لیجئے کہ اگر دے دیتا اولادوں پر اولاد سرکار کو تو بڑھتے بڑھتے فدق کی ایک ایک خجور ایک ایک حصے میں خجوری لکھے ہوٹا ہے اس میں سے حصہ کیا ملتا کیا حصہ ملتا اور آپ تمہیں فقہ کا ایک مسئلہ سنا چاہتا ہے آپ نے بہت دے کہ آج میں ولایت سیدہ پر رہا ہوں میں آج اس لئے ولایت سیدہ پر رہا ہوں کہ کل کی تقریر میں دونے ولایتیں قریب آنگی لیکن موضوع کو ترطیب دینے کے لیے آج پھر تمہیں دے پانچویں تقریر ایک منزل پر پہنچانے کے لیے تاکہ اختتامی تقریر تک موضوع کھل کے آپ کے سامنے آ جائے اور اس کو بہت غور سے سن لیجئے فقہ کا ایک مسئلہ آپ کو بتا رہا ہے اور بزرگوں کو معلوم ہو رہا بچوں کو سمجھا رہا ہو کہ فقہ میں جتنے بھی اصول ہیں ان میں جہاں پر گواہی کا مسئلہ آتا ہے تو مثلاً گواہی دینی ہے کسی کی تو دو مرد ہوں اور چار عورتیں ہوں یہ تو ایک قضا کا مسئلہ ہو گیا اب براست میں آتا ہے اگر بیٹی ایک ہو اور بیٹے کئی ہوں تو تقسیم جو ہوگی تیسرا حصہ بیٹی کو ملے گا بیٹے کو پورا مل چاہے لیکن اگر بھائی ہوں سارے تو وہ اس طرح تقسیم ہوں گے یہ فقہ کے مسائل ہیں سمجھے لہا اب تیسری بات آپ کو بتا رہا کہ عورت جو ہے وہ ناکس العقل ہے عورت جو ہے وہ ناکس العبادت ہے عورت جو ہے ناکس الشہادت ہے ایک عورت گواہی نہیں دے سکتی چار ہوں گی تو مانی جائے گی بات یعنی شہادت کی منزل پر ایک عورت کافی نہیں ہے عبادت میں عورت کو قضا ہے مرد کو قضا نہیں عورت کو اس لیے کہ عبادت بھی ناکس ہے عورت کی دواہی میں بھی ناکس عبادت میں بھی ناکس توجہ ناکس اور طہارت میں بھی ناکس اب حکمت الہی ریکھتی رسول اللہ کو ایک بیٹی دی بیٹے واپس لے لیے اگر بیٹے زندہ رہتے تو ویڈاست رسول یوں تقسیم ہوتی کہ بیٹوں کو پوری ملتی فاطمہ کو تیسرا حصہ بیٹے لے کر پھل کا پھل وارس سیدہ کو بنایا سیدہ کو بنایا اب ناکس عبادت کہنے اسلام میں عورت ہر وقت عبادت نہیں کر سکتی ناکس ہے مرد کامل عورت ناکس اب یہ عورت میں برا نہ مانے ابھی ہم ان کی تسلی کے لیے بات کہیں گے ان کے لیے کہیں گے اب اسمہ بن ترمیز کہتی ہے کہ زہر کے وقت پندرہ رمضان زہر کے وقت حسن مشتبہ دنیا میں آئے زہرہ کی گورد میں اسمہ بن ترمیز کہتی ہے زہر کے وقت پندرہ رمضان کو حسن زہرہ کی گورد میں آئے اور پھر میں نے دیکھا کہ جیسا ہی عصر کا وقت آیا سیدہ نے وضو کر کے نماز پڑی یا اتحارت اور عبادت میں بھی کامل اب آپ پہ انتہانے کے میں کہا تھا اور کہا سے کہا آگیا یہی ماشاءاللہ کرویں خوب ماشاءاللہ سن بھی رہیں پانچ مین تقریر تک میرا ساتھ دے رہیں کامل سیدہ کامل عبادت میں کامل طہارت میں کامل گراست میں کامل کوئی حصہ دار نہیں کوئی حصہ دار نہیں اب تیسری چیز گواہی میں چار عردیں آتی ہیں اور دو مرد آتی ہیں اللہ نے جب اپنی تحرید کی گواہی کے لیے بلایا تو چار مردوں ایک عورت میں بھلا نقیporole نکینا کوئی چلا نگا چکر لیکن کامل میں جائن een ٹisko چاکے zumindest ایک چار مد کوئی عام نہیں ہے ایک نبی تین امام پتہ صلاح ایک نبی اور تین امام کی گلاہیوں کے برابط تنہا زہرہ کی ایک یعنی 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 اللہ اپنی گواہی کے لئے سیدہ کو کافی سمجھتا ہے اہتوں نے ایک بی بی کافی ہے میری تحوید کی گواہی کے لئے تو اب یہ بتائیے کہ اگر دربار علی سے خلافت کے لئے گواہ مانگے تو کیا علی گواہ دے عدالت کو گواہ دیں گے اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ فلا فلا گواہ تیار کر لو دربار میں مقدمہ کرنا اپنی خلافت کا اور گواہ پیش کر دینا کہ غدیر خم کا واقعہ یہ بھی بتا رہا یہ بھی بتا رہا یہ بھی بتا رہا یہ بھی بتا رہا چار مرد لے جا رہا آٹھ مرد لے جا رہا دس لے جا رہا حالانکہ دو گواہ پاکی ہیں ایسا تو رسول اللہ نے کوئی بس ہاں بیٹی کو حصیت کی ہے بیٹی کو سب کچھ بتا دیا تو اب جب سیدہ گئیں تو سب سے پہلے خدبے میں ولایت علی پر گفتگو شروع کی کیا بی بی نے کیا بتایا دربار کو بتایا کہ جب میں توحید کی گواہی دے سکتی ہوں تو علی کی پہلی خلافت پہ بھی گواہی یہ تم نے جو کچھ کیا ہے یہ جو کچھ تم نے کیا ہے تم ایام جہالت کی طرف پلٹ گئے ہو پھر اپنے آبائی دین پر اُلٹے قدم واپس چلے گئے جب بابا کی آنکھیں بند ہو گئے اور جہالت کی بیٹ کر کر گئے اور جبکہ بنا گیا تھا میرا بابا علی کو حاکن تو تمہاری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کیا تم ایسا نہیں کرتے تھے نبی کی زندگی میں کہ جب بھی جنگ کی آب پھلٹی تو تم خینوں میں گھج جاتے اور میرے بابا کے دامن کو پکر کے بیٹ جاتے تھے اس وقت میرا باب اپنے جگر کے ٹکرے علی کو نایدان میں بھیجتا تھا اپنے کو بتا لے تھا علی کو آپ کے کام کرے اور جب میرا شہر جب لنے جاتا تھا کسی پہلوان کے مقابل تو تم بغنے بجاتے تھے کہ آج تو اللہ شاہ آئے گا علی کا تم یہ اپنی جگہ سوچا کرتے تھے آج علی ماردالہ جائے گا عمر ابن عبدالعود آیا ہے ملحق کا مقابلہ ہے تو تم خوشیاں مناتے تھے آج علی نہیں بچے گا اس کی لاش آئے گی لیکن میرا شہر ہر لگائی میں فاتح بن کے اشتراتا جیسے برستے پانی میں شیر جھوم جھوم کے جل موسیقی موسیقی میرا میرا موسیقی کہتے ہیں کہ شب یہی علی یہی علی جب فتح پاتا تھا گھر چھٹتی تھی تو تم لوگ میرے شوہر کو اس طرح دیکھتے تھے جیسے لوگ ہی کچھا ہی دیمار ہی دیمار بیبی نے فرمایا بیبی نے فرمایا تو اب مجھ کو یہ بتاؤ مجھے یہ بتاؤ کہ سیدہ دربار میں فتح کا مقدمہ لگنے بہت ہے یا ولایتِ علی کھانوہ اپنے سینے پر لکھ لے کہ بعد نبی غدیرِ خم کا خدبہ جو رسول نے دیا تھا ولایتِ علی پر غدیر سے لے کر اور یہاں تک سب سے پہلا مقدمہ عدالت میں سیدہ نے ولایتِ علی کا لگا ہے تو ہم جو ولایتِ علی کا مقدمہ لگ رہے ہیں یہ سنتِ فاطمہ سیدہ ہے